وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام حمد و سنہا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوه الکریم کی ذاتِ بَا براکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شہشیحات بھی ہے اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنہا کے بعد رسولِ رحمت شفیعِ معظم نبیِ محتشم حضور ختمِ المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کون و مکان سیہِ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخاں نیرِ تاباں سرنشینِ مہوشاں ماہِ خوباں شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دوراں سرخیلِ زہرہ جمالہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زب الاحتشام عالِ مرتبت، ناظرین، سامعین و سامعات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج لیلتُ البرات ہے برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں لیے یہ شبِ رحمت اس امت کی بخشش اور مغفرت کا مجدہِ جان فضا لیے جلوہ گر ہوئی اللہ جللہ شانہو اس مبارک شبِ نور کی برکتوں سے ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کرے اور جو وبائیں اور بلائیں سخترین امتحان جو لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو اپنے کرم سے مختصر کرے اور ساری بلائیں ابتلائیں اور وبائیں اپنے کرم سے دور فرمائے یہی شبِ رحمت ہر سال جلوے بکھیرتی نور بانٹتی اجالے پھیلاتی ہوئی جلوہ گر ہوتی رہی اور اشاک کے قافلے ذکر و فکر تصویح و تحلیل اور یادِ الہی کے نظرانے لیے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرتے رہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ شبِ رحمت آئی ہے لیکن لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمحات بھی یوں ہی گزرے اب شبِ براد کی گھڑیاں بھی یوں ہی بسر ہو رہی ہیں بارگہ عزدی میں ہم اس دعا کے ساتھ پیش ہوتے ہیں کہ ماہِ سیام رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے یہ وبائیں چھٹ جائیں اور مساجد کی رون کے بحال ہوں اور لوگ تراوی کے لیے جمعات کے اجتماعات میں ذکر و فکر کے لیے اللہ کے پاکیزہ گھروں کا رخ کریں وہ رون کے ہیں وہ رحمتیں وہ برکتیں جو ماہِ منور رمضان المبارک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بحال ہوں اور ان رونکوں اور ان برکتوں کے حصول کے لیے آج کی بابرکت شب میں ہماری دعائیں مستجاب ہوں اور ہم سب کے سغائر قبائر اللہ اپنے کرم سے معاف کرے خطاؤں سے درگزر کیا جائے اور ہم سب کی اخروی اور دنیوی زندگی کی بہتری کی اللہ ہم سب کو زمانت نصیب کرے یہ توبہ کی رات ہے استغفار کی رات ہے قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں بہت قریب ہو کے بندوں کو اپنی آغوش میں سمیٹھتی ہیں اور کوئی بخشش مانگنے والا کوئی رزق مانگنے والا کوئی بیماریوں سے نجات چاہنے والا جب اس رات کے دامن میں اس کے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا ہے تو اس کو خالی اور محروم نہیں لوٹایا جاتا سو ہم اس رات کے دامن میں اس کے حضور دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے کشکول پھیلائے اپنی جھولیاں پھیلائے اس کے حضور عرض گزار ہونے والے ہیں اللہ ہم سب کو اس مبارک پرنور رات کی برکتوں سے مالہ مال کرے میرے سامنے صورت الفجر ہے جو حضور کے قلب اتھر پر مکہ تل مکرمہ میں نازل ہوئی دعا سے قبل اس صورت کے مزامین پر آپ کے سامنے مخاطبت ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ ان ہماک کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں گے دنیا کے ایک کے کونے میں ایک کے گوشے میں ٹوانٹی فور کے ذریعے نیو چینل کے ذریعے اور دیگر ہمارے اپنے پیچ کے ذریعے سے جو میسج پہنچ رہا ہے اللہ اس کو قبول کرے اور جن تک یہ آواز پہنچے اللہ اس آواز کو مؤثر کر کے روحوں میں اتارے اور ہم سب کو توفیقِ عمل نصیب کرے چونکہ اس کی توفیق کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے اور نیکی کی طرف ہمارے اٹھنے والے قدم اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں تو آئیے سورہ الفجر کے مزامین پر غور کرتے ہیں اور ہمیں جس انداز سے ہمارے مالک نے جنجھوڑا ہے پچھلی امتوں پر آنے والے عذابوں کا ذکر کر کے جس طرح سے تنبیہ کی گئی ہے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی جو تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں اور اپنے آمال پر اپنے شب و روز پر اپنے طرز زندگی پر انداز معاشرت پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کر سکیں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں اللہ کی حضور سچے دل سے توبہ کریں رجوع کریں گناہوں کی معافی مانگے تاکہ وہ ہماری خطاؤں سے در گزر کرے اور ہمارے پر آنے والی بلائیں اور ابتلائیں وبائیں اپنے کرم سے دور فرمائے سورة الفجر حضور کے قلب اتھر پر مکت المقرم قسموں سے ہو رہا ہے جب میرا مالک مالک ہو کے قسم کرتا ہے تو یہ مضمون کی اہمیت کو اوجاگر کرنے کے لئے ہے چونکہ میرا مالک تو کوئی یوں ہی ارشاد کر دے تو اس کا فرمایا جانا اس کا کہا جانا کافی ہے لیکن جب وہ مالک ہونے کے باوجود بھی کسی بات کو بیان کرنے سے قبل قسم فرمائے تو پھر اس کا مطلب ہے جو بیان کی جانے والی بات ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ میرا رب رب ہو کے بھی اس پر قسم فرمارا ہے اور یہاں قسم ایک نہیں ہے قسمیں بھی کئی ہیں والفجر قسم ہے صبح کی جب سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے اندھیریں چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلنے لگتے ہیں ظلمتیں اپنا بستر گول کرنے لگتی ہیں تو ان حسین لمحوں کی اور ان خوبصورت گھڑیوں کی قسم کی گئی تو گویا اللہ نے ان لمحوں کی قسم کر کے انسان کو حوصلہ دیا ہے کہ ظلمتیں چھٹنے والی ہیں اور اجالے پھیلنے والے ہیں علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ اشارہ ہے حضور علیہ السلام کی ولادت کے ان لمحوں کی طرف تو گویا قسم کی گئی کہ جب عبدی سعادتوں کا نور چمکا اور کائنات سے ظلمتوں نے اپنا بستر گھول کیا اور آغوش آمنہ میں محمد عربی تشریف لائے تو اس صبح جان فضا کی قسم قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی قسم ان دس راتوں سے مراد کیا ہے مفسرین نے اس پر بہت سارے قوال کیے ہیں معروف قول یہ ہیں کہ یہ ذلحج کی دس راتیں ہیں ایک قول یہ ہے کہ آشورے کی محرم کی ابتدائی دس راتیں ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دس راتیں بھی اس سے مراد لی گئی ہیں تو ان راتوں کی اہمیت کے پیش نظر ان راتوں کی قسم کی گئی اچھا یہاں پہلے تو صبح کی قسم کی گئی اور اس کے بعد پھر راتوں کی قسم کی گئی تو یہ اس طرف اشارہ ہے جن راتوں کے دامن میں سجدوں کے نشان روشن ہوں وہ کالی راتیں بھی اللہ کو پسند ہوتی ہیں وہ کالی راتیں بھی اللہ کو محبوب ہوتی ہیں اور اس لائق ہوتی ہیں کہ ان راتوں کی قسم کی جائے وہ دن بھی جن دنوں کے اجالوں کے اندر ڈٹائی کے ساتھ جرائم کیے جائیں گناہ کیے جائیں اللہ کے حکموں کو توڑا جائے وہ دن اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں اور وہ راتیں جن راتوں کے دبیس پردوں کے سائے میں بھی عبادت کرنے والے عبادت کے دیئے روشن کرتے ہیں اور ان کی پیشانیاں سجدوں سے آباد ہوتی ہیں تو وہ راتیں بھی اللہ کو پسند ہیں تو دن ہو یا رات دن یا رات کے دامن میں جو سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں تو وہ اس قابل وَلَيَعَلِ نَاشْرِ اور قسم ہے دس راتوں کی وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاق کی بعض نے کہ جفت سے مراد وہ نمازیں ہیں جن کی رکتیں دو چار جفت کی تعداد میں ہیں اور تاق سے مراد وہ نمازیں ہیں جن کی رکتیں تاق میں ہیں جس طرح مغرب کی نماز ہے لیکن سب سے بہتر قول جس کو حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور تاق سے مراد اللہ تعالی جللہ شانہ کی ذات ہے تو گویا مفہوم یہ ہوا کہ مخلوق کی تو قسم ہے جفت کی قسم ہے تاق کی خالق اور مخلوق کی قسم صبح کے پھوٹتے سپیدے کی قسم اور کالی راتوں کی قسم راتوں کے اندھیروں میں عبادت کے چراغ روشن کرنے والے خوش نصیب لوگ جن کے سجدوں کے نشان سے راتوں میں چراغ ہوا تو وہ پھر راتیں دنوں سے بھی زیادہ حسی دکھائی دیتی ہیں تو ان راتوں کی بھی قسم کی گئی اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے رات کے پچھلے پہر کی قسم کی گئی یہ وہ پہر ہے عبادت گزار تحجت گزار مسلح بچھا کے ان لمحوں میں اللہ کی یاد کے چراغ روشن کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے مسلح بچھاتے ہیں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کر کے وہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور ان کے آنسو رات کی تاریکی میں بہتے ہیں اور ان کے دامن میں جذب ہوتے ہیں تو رخصت ہوتی رات کے ان لمحوں کی میرے مالک مالک نے قسم کی صبح کی قسم کی دس بابرکت مقدس راتوں کی قسم کی جفت کی قسم کی تاق کی اور قسم کی رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پانچ قسمیں کرنے کے بعد حضرت انسان کو آگا کرتے ہوئے کہا کہ یہ مختلف جو قسمیں تمہارے رب نے کی ہیں اور رب نے رب ہو کے قسم کی ہیں تو اس میں اہل اقل کے لیے اہل خیرت کے لیے بہت سارا سبق ہے اور بہت ساری نصیحتیں ہیں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے تو یہاں اقل کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ حجر کا لفظ استعمال کیا گیا حجر سے ہی حجرہ نکلا ہے جب کوئی بندہ حجرہ نشین ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اب یہاں کوئی دوسرا نہ آئے تو آقل بھی آقل اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ بری چیزوں سے اجتناب کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہے اور وہ ہمیشہ اس کی یادوں کے چراغ میں زندگی گزار نا اور اس کی یادوں کے سائے میں حیات مستعار کو بسر کرنا چاہتا ہے کہ اس میں قسم ہے اکل مند لوگوں کے لیے کہ آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے رب نے قوم آد کے ساتھ کیا کیا پچھلی قوموں کا ذکر سنا کر کہ حضرت انسان کو جنجوڑا جا رہا ہے چونکہ آد سمود اور پچھلی قوموں کے اوپر آنے والی عذابوں سے اہل عرب اچھی طرح سے واقف تھے اس لیے ان کو یاد دلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کوئی اس سے بے خبر نہیں ہیں ماضی میں جن قوموں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور نافرمانی کی ان کے ساتھ مالک نے کیا کیا تم اس سے اچھی طرح باخبر ہو تو اپنی یادوں پر تھوڑا سا زور ڈالو اور اپنی زندگی اور اپنے شب و روز کا ملاحظہ کرو اور ماضی میں جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس وادی میں لے چلو اور تصورات کا جہان آباد کرو کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور جو قومیں جو بڑی صحت مند بڑی تنو مند اور بڑی قوی حیکل کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا اس کے حکم جب آ جائیں تو کوئی ان کو ٹال سکتا ہے تو اشارت کیا کہ آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے رب نے قوم آدھ کے ساتھ کیا کیا یہ آدھ کون ہیں کہا تم اچھی طرح جانتے ہو یہ عرم جو کے بڑے بڑے ستونوں والے تھے یہ آدھ بن عرم یہ وہ قوم آدھ ہے کہ جو بڑے اونچے اونچے ستون رکھتے تھے ان کے مکان بڑے بلند و بالا تھے اور دور سے دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے یہ بستیاں قوم آدھ کی ہیں انہوں نے مضبوط گھر بنائے تھے ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے اور تیز ہوائیں توفان اور زلزلے اور بڑے سے بڑا سیلاب بھی ہماری ان امارتوں کو منحدم نہیں کر سکتا یہ ذات الاماد بڑی بڑی امارتوں کے حامل لوگ اونچے اونچے ٹاور رکھنے والے لوگ یہ ذات اماد اللہ تی لم یخلق مثل حافی البلاد اللہ فرماتا ہے نہیں پیدا کیا گیا جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں وہ اتنے صحت ماندے اور اتنا ان کا قد کاٹ تھا اور اس قدر وہ جوان اور ہمت والے تھے کہ کوئی کہتا تھا بھلا ان کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے ان کے پاس توانائی تھی زور بازو تھا ان کی بلند بالا امارتے تھی ان کے قلوں کی فصیلیں بہت مضبوط تھی وہ حالات کی تلخیوں سے نپٹنے کا فن جانتے تھے ہر طرح کی آسودگی ہر طرح کی بہار اور ہر طرح کا جمال اور ہر طرح کے مادی وسائل ان کو حاصل تھے تو وہ ایسے تھے کہ بستیوں میں ان جیسا کوئی نہیں تھا اللہ فرماتا تم جانتے ہو پھر تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کس طرح وہ نشت و نابود کر دئیے گئے اور کس طرح ان کا وجود مٹا دیا گیا ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا جو ایک سخت ٹھنڈی اور تیز آندی کی شکل میں تھا اور سات دن آٹھ دن اور سات مسلسل راتیں وہ تیز آندی ان کے اوپر چلتی رہی اور ان میں سے کوئی ایک بھی بچ نہ سکا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشار فرماتا کہ انہم آجاز و نخل خاوی فحل تراؤ لہم ممبا کیا تو اشار فرمایا کہ وہ ایسے ہو گئے جس طرح خجور کے پرانے گرے ہوئے ٹونڈ ہوتے ہیں اور ان کے تنے ہوتے ہیں یوں تنوں کی طرح وہ بڑے قداور اور بڑے قڑیل جوان یوں گرے پڑے تھے زمین پر اللہ فرماتا ہے کہ جا کے ڈھونڈو تمہیں ان کی نسل کا کوئی شخص ملے گا کہ کوئی کہ میں قوم آد کا ہوں وہ جن کو ناس تھا آج آپ ان کی اولادیں ڈھونڈنے نکلیں تو آج آپ کو نہیں ملے گی ان کا نشان تک مٹا دیا وہ گرے ہوئے خجور کے تنوں کی طرح اپنے آپ کو یوں بے بس پاتے اللہ اکبر پھر رشاد فرمایا وَسَمُود اللَّذِينَ جَابُ السَخْرَ بِالْوَاد اور تم نے جس طرح قومیں آدھ کی کہانی سنی ہے اور اللہ کے عذابوں کا کس طرح وہ قوم شکار ہوئی اسی طرح ایک قوم سمود بھی دھرتی پہ بستی تھی اور یہ اتنے سخت لوگ تھے کہ پہاڑوں کی چٹانوں کو چیر کر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے پہاڑوں کے کلیجے چیر لیے تھے اور اپنے محل اور اپنے مکان انہوں نے تراش لیے تھے یہ ان کی طرف حضرت سال علیہ السلام آئے اور اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی حکموں کو نہ توڑو تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے تمہارے پنجوں میں زور رکھا ہے اور تمہارے عالی شان محل بنگلے اور تمہیں دیئے گئے طرح طرح کے وسائل اور انواء اقسام کی دولتیں اور تمہارے قدعور وجود کڑیل جوان تمہارے تنومان بدن اور صحت من تمہارے وجود یہ اللہ کی نعمت ہے اس کی نہ توڑو قوم سموت نے حضرت صالح کی بات کو نہ مانا اور پھر یہ بھی عبرت کا نشان بنے اور اللہ تعالی نے جس طرح ان کو عذاب میں مبتلا کیا اب ان کے نشان تو دھرتی کے اوپر اللہ نے عبرت کے لیے موجود رکھے وادی القرآ کے اندر ان کے نشان وہ پہاڑ جن کی کو کے اندر انہوں نے اپنے محل تراشے تھے آج بھی موجود ہیں انہیں آج مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حجاز مقدس سے اردن جائیں تو راستے میں مدائن صالح پڑھتے ہیں ایک زمانے میں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم مدائن صالح میں گئے پہاڑوں کو کھوڑ کر کے ان کے بنائے ہوئے محلات کی جو کہانی سنائی ہے وہ میں نے بچش میں خود دیکھے ہیں لیکن عبرت اور حسرت وہاں ٹپکتی ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی عذابوں کا ڈر آج بھی وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا اور کچھ دیر رکنے کے بعد ہم وہاں سے بھاگ آئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تو مدائن سالح آج بھی اس معمورہ حسرتی پہ موجود ہیں اور اس کو دیکھ کر کہ عبرت حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ جو پہاڑوں کے کلیجے چیر کے ان کے اندر اپنے محلات بنا لیتے تھے اور وہاں ترہ ترہ کی بیل بوٹیاں پتروں کے اندر انہیں تراشی ہیں اور محلوں کو آراستہ کیا ہے آج وہ سارا جمال اور سارا حسن اور ساری خوبصورتیاں ایک عبرت کے نشان کے طور پر موجود ہیں آج وہ مکان تو موجود ہیں لیکن مکین نہیں ہیں آج وہ محل تو موجود ہیں لیکن وہ صحت مند لوگ وہ کڑیل جوان آج نظر نہیں آئیں گے اللہ تعالی ہمیں ماضی کی کہانیاں سنا کے بتاتا ہے کہیں غررے میں مبتلا نہ ہو جانا کہیں غروری میں مبتلا نہ ہو جانا تم تو ہوئی کوئی چیز نہیں تم تو برگر فیملیاں کہلاتے ہو تم تو فارمی چوزے ہو معمولی ہوا چلے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ جو پہاڑوں کے کلیجے چیز لیتے تھے ہم نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا تم ہوتے کون ہو تم بیچتے کیا ہو تو کہا کہ وَسَمُود اللَّذِينَ جَابُ السَخْرَ بِلْوَاد اور قومِ سَمُود جنہوں نے پہاڑوں کے کلیجے چیر لیے جنہوں نے پہاڑوں کو کھوڑ کر کے محل بنائے اور اپنی مضبوط پناہ گاہیں تراشی اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان مضبوط پناہ گاہوں میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا کوئی آندھی کوئی توفان کوئی سیلاب کوئی جھٹکا کوئی زلزلہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا لیکن جب اللہ کی عذاب کا کورا برسا تو کوئی ایک بھی نہ بچ سکا جس طرح آج کوئی شخص نہیں کہتا کہ میں قومِ آدھ سے ہوں تو کوئی شخص آپ کو ایسا بھی نہیں ملے گا دنیا پر جو کہے کہ میں قومِ سمود کا بچا ہوا شخص ہوں وہ نسل ہی مٹ گئی ان کا وجود ہی ختم ہو گیا کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام بیت المقدس گئے تھے یا کسی اور جگہ پہ تشریف لے گئے تھے ان کے رویے سے تنگ آ کر کے مایوس ہو کے ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے لیکن یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے الٹا الٹا ان کا مزاق اڑاتے تھے جاؤ تم کام کرو ہمارے کام میں تم دخل اندازی کیوں کرتے ہو لیکن اللہ کی عذاب کا جب کھوڑا برسا تو پھر یہ کس طرح جو ہے وہ ظلیل و رسوہ ہوئے اور اللہ کی عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا و فیرون لشکر اتنا بڑا تھا کہ جب کہیں جاتا تو لشکر کے لیے جو خیمیں گاڑے جاتے اور خیموں کو باننے کے لیے جو رسیاں ہوتی ان رسیوں کو باننے کے لیے جو میخیں ٹھوکی جاتی جو کلیاں لگائی جاتی وہ اتنی زیادہ تھی کہ کئی اونٹوں پر صرف کیلیاں ہی لا دی جاتی اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ اتنا بڑا لشکر رکھنے والا میخوں والا اور دوسرا مفسرین احتمال یہ بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس کے حکم سے رخ پھیرتا تھا اور اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو زمین پر بچھا کر کہ اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے یوں مرے تو اس کے حکم سے کوئی سر نہیں پھیر سکتا تھا تو جس کا حکم یوں چلتا تھا جس کا سکہ یوں چلتا تھا کہ کسی کو انکار کی مجال نہیں تھی جس کا لشکر اللہ فیرون کدھر گیا دنیوی اسباب اس کے پاس تھے اور اس کے پاس فوجیں تھی لشکر تھے طاقت تھی توانائی تھی جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو بچھا دیتا تھا اور اس کے بدن میں میخیں ٹھوک دیتا تھا نشان عبرت بنا دیتا تھا لیکن خود نشان عبرت بن گیا اللہ کے عذاب کا جب کھوڑا برسا تو پھر وہ اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکا اور اس کی قوم اور اس کا لاؤ لشکر وہ انسانی عبدان کے اندر میخیں ٹھوکنے والے کہاں گئے کہ آج تمہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا یہ تین کہانی اویان کہ قوم عاد قوم سموت اور فیرون جو میخوں والا تھا اللہ زین تغو فی البلاد یہ وہ بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں بستیوں میں ملکوں میں سرکشی کی اللہ کی حکموں کو توڑا اقتدار ملا انہیں دنیوی اسباب ملے تو یہ خود خدا بن بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقاولہ کیسے کر سکتا جو چاہیں گے ہم ہم کریں گے اور انہوں نے خود انا ربکم العالی میں بڑا خدا ہوں اپنے آپ کو بڑا خدا منوایا اور لوگوں کو اپنے آگے جھکایا اپنی حکومتی مشینری اپنے اقتدار کا زور اور اپنی فوجوں کی کسرت اور اپنے ہتھیار اور لاؤ لشکر اس لیے استعمال کیے کہ لوگ ہمارے مرعوب ہو جائیں اور ہم سے جو ہیں وہ دب جائیں اور جو ہم چاہیں وہ حکم چلے اور اللہ کی حکموں کو توڑا حتیٰ کہ پیغمبروں کی دعوت کو بھی مسترد کر دیا اور سرکشی کی اچھا گیا اور ان کا تکبر آسمان کو چھونے لگا انہوں نے خدائی کے دعوے کر دیئے لوگوں کے ساتھ ظلم جبر کا بازار گرم کر دیا انسانوں کا قتل ان کے لئے کو مسئلہ ہی نہیں تھا تو کہا پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا تیرے رب کی پکڑ میں تیرے رب کے گریفت میں آگئے اللہ کے گریفت سے کوئی بچ نہیں سکتا یہ اس کی عادت ہے کہ وہ محلت دیتا ہے لیکن محلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی بارخبر نہیں ہے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری گریفت نہیں ہو رہی تو شاید میری مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور میں کسی گریفت میں آہی نہیں سکتا لیکن کہا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے رومی علی رحمہ بولے اللہ کے حلم پہ اس کی بردواری پہ کبھی مغرور نہ ہو نہ وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا پھر ایسا جکڑتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پھر چھوڑا نہیں سکتے ہو تو اس کی گریفت سے بچو اس کے پکڑنے سے بچو تو وہ چھوٹ دیتا ہے تم جدر جاتے ہو اللہ فرماتے ہم جانے دیتے ہیں مچلی نے ڈھیل پائی لکمے پہ شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی جب مچلی کانٹے کے ساتھ لگتی ہے تو جو شکاری ہوتا ہے وہ دور کو ڈھیل چھوڑنے لگتا ہے تو مچلی مطمئن ہوتی ہے کہ مجھے تو ڈھیل مل رہی ہے لیکن جون جون ڈھیل ملتی ہے اور وہ کانٹا نگلتے چلی جاتی ہے اور سیاد مطمئن ہوتا کہ کہ یہ اچھی طرح کانٹا نگل لے پھر وہ پورے زور کے ساتھ جب کانٹا کھینچتا ہے تو پھر اس کے جبرے چیرے جاتے ہیں اور وہ ترپتی ہوئی باہر گرتی ہے جدر جاتے ہیں ہم انہیں جانے دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے سے کوئی چھڑا نہیں جاتا ہے اور وہ بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں ہماری پکڑ بہت سخت ہے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کورہ برسایا بے شک آپ کا رب سرکشوں مفسدوں نافرمانوں اس کے حکموں کو توڑنے والے جتنے بھی ہیں سب کی تاپ گھات لگانے کو تو گھات جب لگائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لئے گھات لگائی گئی ہو تو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا اور جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو جس کی گھات لگائی ہے وہ بے دھڑک ہو کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں تو بے خوف مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی جللہ شانہو دشمنوں کی تاق میں ہے وہ نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو دیکھ رہے ہے تو وہ تو اس کی گریفت بہت سخت ہے لیکن وہ محلت دیتا ہے محلت دیتا بار بار محلت دیتا بے شک تیرے تیرا رب تاق میں ہے اب حضرت انسان کو اللہ تعالی جللہ شانہو اس کی اپنی کہانی سنا رہا ہے یہ تو ماضی کی کہانیاں سنا کر کے اس کو جن جوڑا کہ دیکھ آج تو ہے آج تیری چھاتی میں زور ہے آج تیرے پنجوں میں طاقت ہے آج تو چرخ پہ جھولتا ہے ہواوں میں اڑتا ہے آج تیرے پاس ٹکنالوجی ہے آج 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 زمانہ تیرا باج گزار ہے آج تو ہواوں کو چیر کے آگے گزر جاتا ہے آج تو سمندروں کے پانیوں کو چیر لیتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے آج تو سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کو مسخر کوئی شداد بھی تھا کوئی لفد نون بھی تھا زمانے پہ بڑے بڑے لوگ آئے وہ بھی تھا جس نے دنیا کے اوپر جنت بنا لی لیکن جانا نصیب نہ ہوا اس نے کہا کہ میں جنت یعرضی بناوں گا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو رب نے بنائی ہے میں یہی جنت بناوں گا لیکن پھر اس شداد کو اس جنت میں جانا بھی نصیب نہیں ہوتا کہا ان کو بھی گمان تھا کہ ہم اس دنیا کو ہی جنت بنا لیں گے اللہ کی جنت کا مزاک اڑا آیا لیکن کہا کہ ایک تو وہ کہانی بیٹ گئی اب اللہ تعالی جللہ شاہ جنجورتا ہے یہ کہانیاں سنا کر کے کہ یہ ماضی میں ہوا اور یہ عمر واقعی ہے یہ بستیاں آج بھی موجود ہے ان کے اندر کھدے ہوئے مکانات آج بھی تم وادی القرآن میں دیکھ سکتے ہو مدائن سالحے دنیا سے محب نہیں ہوئے جس رب نے اس قوموں کے وجود کو مٹا دیا ان پہاڑوں کو بھی نشت و نابود کر دیتا لیکن تمہارے لیے ان پہاڑوں کو باقی رکھا ہے ان کے اندر کھدے ہوئے ان کے محلات اور ان کے مکان رکھے ہیں تاکہ تم ان کو دیکھ کر یاد کرو اور اپنی زندگیوں کے روح سیدھے کر سکو تو کہا ایک تو کہانی وہ تھی اب انسان کی نفسیات کو اور عمومی انسانی رویوں کو بیان کرتے ہوئے سورہ الفجر ہمیں ایک اور دائرے میں داخل کر رہی ہے اور میں اور آپ آج کی شب میں اپنے آپ کو دیکھیں اور انسانی اس طبعہ کو اور انسانی اس مزاج کو جو اس کی غلط فہمی ہے جو قرآن نے کھول کا بیان کی اللہ اکبر یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے تو رشاد فرمایا فَأَمَّل انسان اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّ اَكْرَمًا بَارال انسان جب اللہ تعالی جللہ شانہو اس کو آزماتا ہے پرکتا ہے اس کا رب جب اس کو امتحان کی بھٹی میں ڈالتا ہے فَأَكْرَمَهُ اسے وہ عزت دیتا ہے وَنَعَمَهُ اور ترہ ترہ کی نمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے کاروبار وسیع ہو جاتا ہے اس کے لئے دولت کی امبار لگ جاتے ہیں دنیوی مال و اسباب اس کے لئے جمع ہو جاتا ہے منصب ملتا ہے اہدہ ملتا اقتدار ملتا شان و شوقت ملتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے تو جب اللہ تعالی بندوں کو آزماتا ہے پرک کرتا ہے امتحان لیتا ہے عزتیں دے کر اور ترہ ترہ کی گونہ گون نعمتیں دے کر فَيَقُولُ عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے تب ہی تو اس نے مجھے ان دولتوں سے ان عزتوں سے مالا مال کیا ہے دوسری بات وَأمَّا اِذَا مَبْتَلَا ہو اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے امتحان لیتا ہے پرک کرتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ اور اس کے رِزْق کو تنگ کرتا ہے اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے میرے رب نے تو مجھے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دولت ملتی ہے تو وہ پھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہے تو ہم اس عزت کے لائق ہوئے یہ منصب ہمیں دیا گیا حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو منصب یہ جو دولت ہم نے حاصل کی ہے ہم نے کس ذریعے سے حاصل کی ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو وہ نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں ساری روزی روٹی حرام کی لوگوں کا خون نچوڑ کے فساد اور دنکے سے ناجائز فروشی سے مال کماتا ہے اور ایک عالی نصب محال نمہ مکان بنا کے اوپر لکھتا ہے حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے حالان کہ وہ فضل نہیں تھا وہ اس کے لیے امتحان تھا آزمائش تھی اس کے لیے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے کسی کا مال لوٹا ہے میں نے کئی گھر اجارے کہ یہ میرے رب نے میرے اوپر فضل کیا ہے اور میرے رب میرے اوپر راضی ہے تو ایسا ہوا ہے اور اگر اس کو کوئی آزمائش آجائے کوئی امتحان آجائے اور وہ غربت کی چکی میں پستیں لگے بیماری آجائے ابتلاہ میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے ناراض ہوگے ناراض گی ہے تو ان مصیبت نے میرا گھر دیکھا ہے ان بیماریوں نے میرا وجود دیکھا ہے غربت نے مجھے گھیر لی اگر اللہ راضی ہوتا تو ایسا نہ ہوتا تو یہ انسان کی کج فکری ایسا نہیں ہے کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراض گی دلیل نہیں ہے اللہ دنیوی دولت اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی نمرود کو بھی مال و دولت عطا کیے گئے اور آزمائش میں ڈالا گیا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس لی ڈالا گیا کہ اللہ ناراض ہے حضرت امام راضی نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی تکلیف وں میں آزمائش میں امتحانوں میں ابتلاوں میں اس کے بندے رہے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولا نہیں جلتا تھا کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا پانی پی کے اور خجور کھا کے گزارا ہوتا تھا مہینہ مہینہ حضور کے گھر میں جو ہے وہ چولا نہیں جلتا تھا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے نیکی کی توفیق مل جانا اور اللہ کی ناراض کی دلیل کیا ہے کسی شخص کا گناہ پہ دلیل ہو جانا کوئی بندہ گناہ پہ دلیل ہے اور معصیت نافرمانیاں اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے تو سمجھو اللہ اس پہ ناراض ہے اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے کسی کو اللہ میں اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے کے کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا کسی کو کم دیا جانا تو یہ آزمائش ہے اب جو اہل ایمان ہیں اللہ کے بندیاں وہ کیا کرتے ہیں جب دولت زیادہ ملتی ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اقتدار ملتا ہے منصب ملتا ہے تو برف اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے عذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمیں زلیل کر دیا بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں التجائیں کرتے ہیں اس مشکل کو دور کرنے کے لئے اس پر استقامت صبر مانگتے ہیں اور کہ مالک تو نے جس آزمائش میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما ہماری اس فید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے اور جب سے راضی ہے اگر خدا راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ دولتیں کیوں نصیب ہو جاتی اور پھر جب محفل نات میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے تبی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے آصل کیے وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ آج اس میفل میں مہمان خصوصی سے ہم شراب خانے میں تھے انہیں پتا ہے لیکن انہیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتی سوچتے نہیں ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی ان کا امتحان تھا ان کی ابتلا تھی اور پھر اس کے بعد جب دولتیں اور سروتیں انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتی تو پھر وہ یہ کہتا کہ جی جناب یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا تو کہا کہ ایسا نہیں ہے وہ جن سے ناراض ہے ان کو بھی دیتا ہے جن سے راضی ہے ان کو بھی دیتا ہے اس کی ناراض گی کا اور اس کی رضا کا یہ میار ہی نہیں ہے کہا بلکہ حضور نے اشار فرمایا کہ میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھی سونی اور چاندی کی بنا دوں لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو بلکل امار دیا وہ اقوال نے کہا مومن کے لئے وعدہ کافر کو دی ہورو قصور اور مومن کے لئے فقط وعدہ یہ تو پہلے شکوا کناہ ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ اللہ کی متی کتنے ہیں فرما بردار کتنے اگر اللہ نے آپ توفیق خیر دی ہے تو پھر سمجھ لو آپ کا رب آپ پہ راضی ہے اور اگر معصیت میں دلیل ہیں گناہ کرتے ہوئے در نہیں لگتا پھر سمجھ لو تمہارے رب نے اپنی رحمت کی نظر تم سے ہٹا لی ہے اور تم ڈٹ کے گناہ کرتے جلے جا رہے ہو اور وہ تمہاری دور ڈھیلی کرتا چلا جا رہا ہے تم اس کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو گئے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ مال و دولت کا دیا جانا یا تنگ کیا جانا یہ دونوں تمہاری آزمائش ہیں دولت بھی آزمائش اور غربت بھی آزمائش دولت تمہیں فراؤن نہ بنا دے نمرود نہ بنا دے قارون نہ بنا دے اور غربت تمہیں کفر تک نہ لے جائے اور تمہارے اقدار اور تمہارے اخلاق نہ کہیں بگڑے جائیں تو کہا کہ دونوں حالتوں کے اندر جو اپنی عادات کو درست رکھتا ہے اپنے مزاج کی خوبصورتیوں کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رب سے مو نہیں پھیرتا وہ سرخروع ہے کامیاب ہے بامراد ہے باقی عمومی طور پہ جو قوموں کے اندر انہتات آتا ہے زوال آتا ہے مالی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ایک سبب آگے ارشاد فرمائے کل ایسا ہرگز نہیں ہے بل لا تکرمون الیتیم یہ جو تم مالی مشکلات میں مبتلا ہوئے ہو تمہاری معیشت میں بہران آیا ہے اور تم ایک ہر طرح کے دنیوی وسائل رکھنے کے باوجود بھی تنگ دست ہو گئے ہو تو اس کا سبب غور کرو اس کا سبب روحانی ہے اور وہ کیا ہے بل لا تکرمون الیتیم اس کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں گر پہ یہ ہے سبب اس کا جو تم معاشی بہرانوں میں مبتلا ہو جو تم تیہ در تیہ مسیبتوں میں مبتلا ہو تم ہر طرح کے مادی اور مادنی وسائل ہونے کے باوجود بھی کوڑی کوڑی کے لیے ترس گئے ہو جو تم کرزوں کے بوجھ تلے دب گئے ہو تمہیں زلط کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے تو اس کا سبب قرآن بتاتا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یہ ہے تمہارا مسئلہ اب یہاں قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھئے نہیں ہے مسئلہ ان کو عزت دینے کا ہے اگر تم ان کو کھانا دیتے ہو اور تظلیل بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کبھی نہیں پاسکتے اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھو گے ان کی تظلیل نہیں کرو گے تمہارا تعاون کا وہ توڑا ان کی تظلیل کا سبب نہیں بنے تم ان کی تصویریں اور ان کے فوٹو سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر کے ان کی غربت کا تماشا نہیں اڑاؤگے اور ان کی تظلیل کا سبب اور ذریعہ نہیں بنو گے تو پھر تمہارا رب تم سے اعراضی ہے تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو ان کو کھانا کھلاو لیکن اس چیز کا تم میں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجدون ہونے دینا میرے حضور نے فرما جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا وہ بائیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے ارش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا کتنی بڑی بات ہے قرآن نے ہمیں اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی کہا سرر و اعلانیہ دونوں طریقے بتائے ہیں اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو مخفی بھی خرچ کر سکتے ہو لیکن اعلانیہ خرچ تم تب کروگے جب کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ مسجد کے لئے فن مانگ رہے ہیں کوئی بات نہیں یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے لیکن کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ ترغیب میں بھی کسی کا دل نہ دکھ نے پائے کسی کی تصویر نہ آنے پائے ترغیب دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن ترغیب دلانے سے قبل اپنے دل سے سوال کر لو ترغیب کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریاکاری تو نہیں ہے چونکہ ریاکاری جو ہے یہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو اس کی چال سے بھی زیادہ باریک چال تو باز قط بندہ کہتا ہے میں تو ترغیب کے لئے کر رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے اس کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نفس پہ یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشہیر کے کرے تو وہ ترغیب کا نام لے کے اپنی اس ریاکاری کے اوپر ترغیب کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے لیکن ہوتی ریاکاری ہی ہے تو یہ اپنے آپ سے پوچھے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہو ایک قبال نے کہا ملنا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ تو بندے کو پتا ہوتا کہ یہ ترغیب ہے یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریاکاری ہے اور ریاکاری تھوڑی سی بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے حضرت ابو امام البالی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اپنی جانوار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے تو کیا اس کو اس عمل کا صلح ملے گا تو میرے حضور نے اشار فرما اسے کوئی اجر نہیں ملے گا حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید میں جو مقصود تھا وہ اچھی طرح عرض نہیں کر سکا تو میں نے پھر کہا حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے لیکن ساتھ زمن میں یہ بات تھی چلو شہرت بھی تو ہو ہی جائے گی تو حضور نے پھر فرمایا کہ فلاش اعلیٰ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا کہتے ہیں میں پھر سمجھا کہ میں صحیح طرح عرض نہیں کر پایا میں نے پھر کہا حضور اس کا مقصد اللہ کلمة الحق ہے اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے یہ بات زمن میں ہے کہ چلو شہرت بھی ہو جائے گی نام وری بھی ہو جائے گی حضور نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا اور فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا جو محض اس کے لئے کیا جائے تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس جر کچھ ہو رہے ہور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر جو محض اس کی رضا کے لئے عمل کیا جائے وہی عمل ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے حضور کے روز انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے حضرت عمر گزرے تو رک گئے کہا معاذ بھی شرق ہے تو ضرور رکھئے آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لئے کر رہا ہوں لیکن ایک لمحے کے لئے رکھ کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے اگر ریا کہیں چھپی ہے تو رضا کے لئے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جھانچ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اللہ اکبر تو کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تقریم نہیں کرتے ہو عزت نہیں دیتے ہو میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس ہوایں آتی ہیں وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جناب جو ساحل سمندر پہ ہے وہ گھر اچھا ہے دور تک نیلے پانیوں کا منظر آنکھوں کو قرار دیتا ہے اور ماحول کی خاموشی طبیعت کے اندر سرشاریاں پیدا کرتی ہے کسی نے کہا نہیں جو سہنے چمن میں گھر ہوگا وہ اچھا ہے تازہ ہواوں کے جھونکے اور اطراف میں کھلے ہوئے گلابوں کا موسم طبیعت کو کیسے انحال کرے گا وہ گھر کیوں اچھا نہیں ہے جو سہنے چمن میں کسی نے کہا نہیں جناب جو شہر کے وسط میں ہے جو کسی آلی نصب شہرہ کے اوپر ہے تاکہ مشکل ویلے آپ اپنی مدد اور نصرت کے لیے کسی کو بلا سکیں آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو آپ سہولت سے پہنچ سکیں آپ کے بچے سکول جائیں تو وہاں تعلیمی ادارے قریب ہوں گے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا نہیں جناب کسی آلی نصب سوسائٹی کے اندر واقعہ گھر ہو جس میں آپ کی سیکولٹی ہو آپ کی حفاظتی حصار بہت مضبوط ہو وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جناب گھر فلان شہر میں ہو تو اس شہر کی آبو ہوا اچھی ہے تو وہ گھر اچھا ہے تو ہر شخص نے اپنے مزاج کے مطابق سب سے اچھا گھر وہ ہے کسی نے کہا کہ نہیں جو گھر جو ہے وہ کشار چاہے نہ ہو لیکن پر فضا مقام پہ واقعہ ہو وہ گھر اچھا ہے میرے حضور سے پوچھا گیا تو میرے حضور نے فرمایا سب جھونپڑی ہی کیوں نہیں ہے اس میں یتیم رہتا ہے اور سات شرط ہے کہ اس کی تقریم ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے وہ گھر وہ ہے جس کو فرشتے بھی دیکھنے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس گھر کے اوپر جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور بھی احساس نہ ہونے دو یتیم کے سامنے بار بار ذکر نہ کرو کہ یہ صاحب یتیم ہے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا باپ یاد نہ کرو اس کو یہ ہمیں بتایا گیا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کا اظہار نہ کرو اس کو اپنا شوہر یاد آئے گا غریب کے سامنے اپنی دولت مندیوں کے ذکر نہ کرو آج لوگ غربہ کے سامنے بیٹھ کے نئی آنے والی گاڑیوں کے قصے چھڑ دیتے ہیں اور وہ بیچارہ نانش بینہ کو ترستا ہے تو کاش کے اپنے طرف میں اپنی سمت میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لیا ہوتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اسی طرح غریب کے سامنے اپنی دولت مندی کے اظہار نہ کرو اور یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار نہ کرو ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال اور شوربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ جس کی مہگ ہمسائی کے گھر تک نہ پہنچ پائے تاکہ اس کے بچے زد کر بیٹھے تو وہ بلکتے ہوئے بچوں کو کیسے چپ کروائے گا وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو اس در سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آجائے تو ہمارے دین نے ہمیں یہ ترغیب دی تمہارا مسئلہ کیا ہے تم یتیم کو عزت نہیں دونا لا تعامل مسئلہ اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسئلہ کھانا کھلانے کی ایک تو مسئلہ کو کھانا کھلانا قرآن نے اس سے بڑھ کے اگلی بات کی قرآن جیسی فصاحت کہاں سے لائیں کلام خالق ہے یتیم کو کھانا کھلانے کی بات اس طرف نہیں کی اس کو اندر ہی آگیا کوئی ایک شخص دنیا بھر کے مسکینوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تمہارے پاس دولتوں کے پہاڑ بھی ہو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ کیسے تم سمیٹ سکتے ہو تو کہا کیا کرو کہا معاشرے کے اندر لوگوں کو مساکین کے ساتھ غوربہ کے ساتھ یتما کے ساتھ لاچار طبقوں کے ساتھ مدد ایانت کی ترغیب دو جب معاشرے میں یہ احساس پھیل جائے گا تو پھر اس کا عملی نتیجہ ہی ہوگا لوگ ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیں گے تم نے تو ٹرک کھڑا کر دیا روڈ پہ لوگ آکے لوٹ کے لے گئے لیکن یہ تو دس بیس پچاس سادموں کی کہانی ہے لیکن گلی گلی میں پھیلے ہوئے درد کو کون سمیٹے گا تو کہا تم ایسا ماحول پیدا کر دو کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میرا ہمسایہ کہیں بھوکا نہ سوئے ہر شخص یہ خیال کرے کہ میرے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا تو نہیں جو نانے شبینہ کو ترستا ہے ہر بندہ اپنے اطراف پہ غور کرے اگر ایسا ماحول ترطیب پا جاتا ہے تو پھر تھوڑے سرمائے کے ساتھ معاشرے کے درد بانٹے جا سکتے ہیں تو قرآن نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم مسکین کو کھانا تو دونوں کا گھر چلے گا نہ یہ کہ چند لوگ تو میدان عمل میں موجود ہوں لیکن باقی معاشرہ وہ صفاق مزاج کا ہو تو پورا معاشرہ اس سانچے میں ڈھل جائے کہ ایک دوسرے کا احساس کیا جائے لازمی نہیں کہ وہ امیری ہو وہ غریب بھی ہو سکتا ہے غریب بھی غریب کی مدد کر سکتا ہے وہ اپنے روٹی کے ٹکڑے کو بانٹ کر دو حصوں میں کھا سکتا ہے تاکہ معاشرہ کا درد اور معاشرہ کا دکھ بانٹ لیا جائے تمہارا تیسرا مسئلہ کیا ہے جس وجہ سے تمہارے معاشرے گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور تم سکون بھری زندگی نہیں پاتے ہو تم معاشی بھرانوں میں مبتلا ہوتے ہو وہ یہ ہے کہ تم میراس کا سارا مال چٹ کر جاتے ہو وراست کا مال کھا جاتے ہو کمزوروں کا مال تم ہڑپ کر جاتے ہو یہ تمہارا مزاج ہے جب طاقتور لوگ کمزوروں کا مال ہڑپ کرنے لگ جائیں تو پھر معاشرے سکون اور تمانیت کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں چاہے وہ آیان اقتدار ہوں چاہے وہ خاندان کے کچھ بڑے لوگ جو استحصال کرتے ہیں تو باقی لوگوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور پھر اس تلخی کا حصہ ان کو بھی ملتا ہے سکون سے تمانیت سے قرار سے وہ بھی نہیں رہ سکتے اس لیے استحصال نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے مال پر ناجائز قابض ہو جائے جس کا حق ہے اس کو پہنچ نہ چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جب آزمائش کے گھڑیاں ہوں مشکل کے لمحے ہوں تو پھر یہ ذمہ داریاں اور فضو تر ہو جاتی ہیں کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ کسی کا حق کسی تک نہ پہنچ نے دیا جائے آج جب ملک اندر ایک کیفیت ہے بے روزگاری کی لاکڈون کی تو اس وقت اگر کچھ لوگ مصنوعی بہران پیدا کھیل کر کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے جو ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف وہاں کھڑا ہے ان کے لیے جو ہے آنے والی کٹیں برامد ہوں گی عمراء کے گھروں سے اور آیان اقتدار کے گھروں سے تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی پھر تو اللہ کا کہہ غزب نازل ہوگا تو جب قوموں کے اندر استحصال ہوتا ہے تو پھر قومیں سکون اور تمانیت نہیں پاتی وہ پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں تو اللہ نے اشار فرمایا ان کا معاملہ دولت سے ہر درجہ محبت کر دیں ٹوٹ کے چاہتے ہیں دولت 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 اور دولت کی محبت ہر وقت اللہ اللہ مجید میں ایک دوسر مقام پر اشار فرماتا ہے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے اس کے دماغ کے درے ایک اس کا مال اس کو لافانی کر دی مال کی کسرت میرا رب اس خمار کو اتارتا بھی ہے ایسے منظر بھی زمانے میں دیکھ کہ اٹلی والو نے اپنے پیسے سڑکوں پہ پھینک دیئے کہ یہ کون سے پیسے تھے جو ہمارے عزیزوں کی جان بھی نہ بچا سکے وہ مال جس مال کو سنبھال کے رکھا کہ یہ مشکل ویلے کام آئے گا وہ کام نہیں آسکا مشکل ویلے کام تمہارا مال نہیں آتا مشکل ویلے مشکل کشا تمہارا رب ہی کام آتا ہے اس کی دہلیس پر اپنے آپ کو جھکا کے رکھو اور اس سے کبھی بھی تعلق خراب نہ ہونے دو وہ تمہارے کام کرے گا لیکن انسان یہ گمان کرتا ہے وہ کہتے ہیں میرا مال مجھ کو لا فانی کر دے گا دائمی بنا دے گا میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے دولت کے امبار ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تیرا گمان ہے اگر مال بچاتا ہوتا تو نمرود کو بچاتا وہ خزانوں سمیت دنس گیا اور اب تک دنستا چلا جا رہا ہے اگر مال بچاتا ہوتا تو فیرون کو ہامان کو قارون کو شداد کو بچاتا کہا نہیں کل لا ایسا ہرگز نہیں ہے لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُوتَمَا ہم پکڑ کے اس کو ہوتا ما میں ڈال دیں گے اللہ اکبر یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے لَيُمْ بَزَنَّا اہلِ عرب لفظ استعمال کرتے تھے جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو وہ اتار کے پھٹا ہوا پرانا ہوا جوتا اتار کے یوں حکارت سے پھینکتے اور ساتھ کہتے نَبَسْتُ النَّعَل میں نے پرانا جوتا پھینک دیا تو جس طرح جوتا پاؤں میں پہننے کے قابل نہ رہے اور چلنا مشکل ہو جائے اور انسان دو چار لمحے تو سوچے کہ میں کوئی اس سے کچھل سکوں لیکن جب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ تو میرے لیے وہ بالے جاں بن گیا ہے تو وہ جس طرح حکارت سے جوتے کو پکڑ کے پھینکتا ہے تو وہی لفظ استعمال کیے گئے وہاں لفظ آتے ہیں جو ہے وہ نَبَسْتُ النَّعَل میں نے پرانا جوتا پھینک دیا یہاں وہی لفظ ہیں اللہ فرماتے ہیں اے عرب جس طرح تم ٹوٹا ہوا جوتا پھینکتے ہو ہم یوں اس کو پھینک کے جہنم میں ڈال دیں گے یوں پھینک دیں گے جہنم اب ہوتامہ کا لفظ بولا پھر خود فرمایا جانتے ہوتامہ کیا ہے جس ہوتامہ میں ڈالا جائے گا تم جانتے ہو کہ وہ ہوتامہ کیا ہے آگے خود فرمایا نَارُ اللَّهِ فرمای لَيُنْبَزَنَّ فِي الْحُوتَامَ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْحُوتَامَ نَارُ اللَّهِ نَارُ اللَّهِ نَارُ اللَّهِ نَارُ اللَّهِ مَقَابْلَهَا کون کرے گا اس لیے تمہاری زندگی کا مقصود مال نہیں ہے ضرور مال کماؤ اور وہ مال ضرور پڑھے تو لوگوں میں بانٹو اپنی ضروریات پوری کرو لیکن ناجائز مال کبھی جمع نہ کرنا اور مال کی محبت سینے میں کبھی نہ آنے دینا کہتے ہیں کہ مال ہاتھ میں یا جیب میں رہے تو خیر ہے دل میں آئے تو خیر نہیں ہے تو مال کو جیب میں رکھنا مال کو تجوری میں رکھنا لیکن مال کو دل میں نہ رکھنا دل یہ تن حجرہ رب سچے دا یہ اسی کا حجرہ ہے اس میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے تو اس میں مال کیوں آئے مال ہوتا کون ہے کہ دل کے حجرے میں آئے اس تخت پہ مال کیوں بیٹھے اس تخت پہ جلوے تو میرے رب کے ہی ہونے چاہیے تو کہا وَتُحِبُّونِ الْمَعَلَهُبَّنْ جَمَّا اللہ اشار فرماتا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کا ریزہ کر دی جائے گی وہ لمحے بھی آنے والے ہیں یہ محل یہ ماریاں یہ پلازے یہ آلی نصب کوٹھیاں یہ بنگلے یہ اونچے اونچے ٹاور سارے زمین بوس ہو جائیں گے وہ وقت آنے والا ہے اِزَا دُقَّتِ الْأَرْدُ دَقْقَنْ دَقْقَا جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی ہر شے برابر ہو جائے گی وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفْفًا صَفْفًا اور تیرے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے صف بصف اتریں گے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَن شَكَّتِ السَّمَا آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے کناروں سے نیچے آ جائیں گے سات لائنیں فرشتوں کی ہوگی ایک روایت میں آتی کوئی بھاگ کے نکلنے سکے گا اللہ کی دھرتی سے کتنا سخت دن ہوگا تیرے رب کا عمر آئے گا تیرے رب کا حکم آئے گا تیرے رب اپنی شان کے ساتھ تخت نشین ہوگا اور فرشتے صف بصف پھڑے ہوں گے ہاتھ باندے کھڑے ہوں گے اجز کے ساتھ ان کے ساتھ کے ساتھ اللہ کی حکم کے منتظر وَجِيَا يَوْمَاِذِمْ بِجِحَنَّم اور جہنم کو لائے جائے گا ستر ہزار فرشتے زنجیریں ڈال کے جہنم کو کھینچ کی حشر کے میدان میں لائیں گے اللہ کی حرش کی بائیں جانب حشر ہو دوزخ کو لائے جائے گا اس کا چیخنا اس کا چنگارنا اور اس کے شولوں کی آواز سے کلیجوں میں دل کانپ رہے ہوں گے لوگ نفسی نفسی پوکار رہے ہوں گے صرف ایک ہی ذات ہوگی جو امتی امتی پوکار رہے ہوں گے وہ سخت دن ہوگا وَجِيَا يَوْمَاِذِمْ بِجِحَنَّم اس دن جہنم کو لائے جائے گا يَوْمَاِذِينَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اس روز انسان کو سمجھ آئے گی اللہ فرماتا ہے لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا پھر کیا فائدہ آج وقت ہے آج اس کی دہلیس پہ آ جائیں آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں پھر آج کی رات رحمتوں بری رات ہے چھم چھم رحمتیں اتر رہی ہیں وہ کہتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش فرما دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں ہے کوئی گناہوں سے معذرت کرنے والا میں اس کی معذرت قبول کر لوں ہے کوئی میرے حضور بخشش و مخفت کا سوالی بن کے ہاتھ پھیلانے والا میں اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑوں گا کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں آواز آ رہی ہے یو مائزین یتذکر الانسان اس دن پھر انسان کو سمجھ آ جائے گی جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا پھر اسے ہر شئے سمجھ آ جائے گی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ میرا مالک کہتا ہے کیا فائدہ آپ سمجھنے گا جب پیغمبر آئے رسول آئے روز جنازے اٹھتے تھے سورج غروب ہو کے بتاتا تھا پہلی کبریں کہتی تھی اس وقت تو سمجھا نا اب سمجھا تو کیا فائدہ چونکہ یہ دار الجزا ہے دار العمل ہے ہی نہیں اس وقت بند آ گیا مالک پھر مجھے ایک بار دنیا پہ بھیج دے کبھی سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا میں نے تو پڑھا کہ نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیئے وہ بھی کیوں ضائع کر دیئے لیکن سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا یکول یا لیتنی قدمت لحیاتی اس دن وہ کہیں گے کاش ہم نے اپنی زندگی کو آگے بھیجا ہوتا وہ زندگی جو دنیا پہ گزار کے آئے ہیں وہ دنیا کے لیے نہ گزاری ہوتی وہ اس آخرت کے لیے گزاری ہوتی ہم نے اللہ کے لیے زندگی بسر کی ہوتی چار دن کی زندگی تھی زندگی تھی کیا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا حشر کا پچاس ہزار سال کا قرآن بتاتا ہے اور یہ ساری زندگی پچاس سال کی ساٹھ سال کی ستر سال کی لگا لیجئے یہ ساری زندگی ساٹھ ستر سال کی اور وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی تو جب بندہ معزنہ کرے گا تو کہے گا کاش وہ تھوڑی سی زندگی تھی پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہا کہا ایک مکان تھا جس کے دو دروازے تھے ایک سے داخل ہوا دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کی آیا ہوں لیکن کہا جائے گا تو ساٹھ سال گزار آیا تو ستر سال گزار ایسے لگیں گے کہ یوں ہی گزر گیا چاند لمحے تھے اللہ اکبر لیکن جنہوں نے یہ راست سمجھ لیا انہوں نے پھر زندگی گزارنے کی طرح جو حق تھا اس طرح گزارا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علی ارحمہ کی شیخ شیخ ختلی فرماتے ہیں دنیا یومن و لا نافیہ سومن دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں گزری جائے گی نا جس نے روزہ رکھا اس کا بھی تو دن گزری جاتا ہے اور جس نے نہیں رکھا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے لیکن افطار کے لمحوں پر انوا اقسام کے کھانے جب سامنے پڑے ہوتے ہیں تشکر کے جذبات انسان کے اوپر ہوتے ہیں کہ شکر ہے مالک نے یہ دن نکتہ انجام تک پہنچایا تو وہ جو کیفیت روزہ دار کی ہوتی ہے وہ بے روزہ کی تو نہیں ہوتی تو اللہ جللہ شانہو نے یہ زندگی دی کچھ لوگوں نے گناہوں سے بچ کے زندگی گزاری روزہ دار رہے کے زندگی گزاری اور کچھ لوگوں نے آوارگی میں زندگی گزاری جب روزہ کھلنے کا وقت آئے گا پھر پتا جائے گا وہ کہے گا اللہ فرماتا اس دن اللہ کی عذاب کی طرز پر اللہ کی عذاب کی طرح کا کوئی عذاب نہیں دے سکتا جیسا اس کا عذاب ہوگا کسی کا عذاب ہوئی نہیں سکتا اس کی پکڑ گرفت ہے اس نے اگر نعمتیں دی تھی تو آج اس کی گرفت بھی دیکھنے والی ہوگی اللہ حکم اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا جس طرح وہ جکڑے گا کہا گا پکڑو اسے جکڑو اور ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں پرو کے جہنم میں ڈال دو وہ کیسی گرفت ہوگئے تو کہا کہ جس طرح وہ پکڑے گا کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا یہاں تو جیلیں توڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں یہاں کی تو جو وہ پکڑنے والے بھک جاتے ہیں لیکن اللہ کی پولیس تو نہیں بھکے گی کوئی جان چھڑا کے بھاگ تو نہیں سکے گا اس کی گرفت سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا اللہ اکبر یہ اس سخت دن کی مشکل ترین حالات کی اقاسی ہے این اس محول میں ہواے کا ایک ٹھنڈا جھونکہ آتا ہے اللہ اکبر اچانک آواز آتے یا آیتہن نفس المتمائن یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھل کے زندگی گزاری اے نفس متمائن جو اللہ پر اللہ پر اپنے آپ کو راضی کرتے رہے جنہوں نے ذکر سے اتمنان قلب حاصل کیا جو اس کے حکموں کو نہ توڑتے رہے ان کو آواز آئے گی اے نفس متمائن ارجعی الہ رب کے را دیتا مر دی آجا اپنے رب کے طرف تیرا رب تیرے سے راضی اور تُو رب سے راضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اللہ اکبر دو خوبیاں کہ تُو رب پر راضی اور رب تیرے پر راضی یعنی تُو نے اس طرح زندگی گزاری کہ تُو رب پر راضی ہو گیا مشکل میں بھی راضی تکلیف میں بھی راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکنوں چلے ڈاما تُو راضی تھا رب پر علماء نے لکھا ہے اللہ کا بندے پر راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے لیکن یہ آسان ہے بندے کا رب پر راضی ہونا یہ مشکل ہے بندہ راضی ہوتا ہی نہیں لیکن جس نے اس کے باوجود کہا مالک میں ڈاڈا راضی ہوں تیرے پر بابا خوش ہوں تیرے پر تو جو بندہ ہو کے رب پر راضی ہو گیا اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے گئے گا میرے بندے تُو میرے پر راضی ہو گیا تیرے اوپر تکلیفیں بھی تھے آلام بھی مسائب بھی لیکن تُو راضی ہو گیا میری جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جدر سے گزرنا ہے گزر جا میں تیرے پر راضی ہو گیا ہوں اللہ اکبر تو آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں سورہ تُو الفجر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی گریفت سے کوئی بچ تو نہیں سکتا جلد یا بدیر اس کی گریفت میں تو لوگوں نے آنے ہی آنا ہے کفار کو تو دنیا کی اوپر سزائیں دی گئیں عذاب استیسال میں مبتلا کیا گیا اس امت کو حضور کے صدقے عذاب استیسال سے تو محفوظ رکھا گیا لیکن اللہ کی گریفت پکڑ اور معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بیچینیاں اور استراب یہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے رہیں گے لیکن جو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے راستوں میں بسر کر دیتے ہیں فضائی اکبر کے دن جب داروگیر کے لمحے ہوں گے جب جہنم کو حشر کے میدان میں لائے جائے گا اور گندی اور لمبی گردن نکال کر کے وہ مجرموں کو ڈونڈ رہی ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو آواز دے کے کہے گا وہ جنت کے در کھلے ہیں اور ہوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں غلمان تمہاری راہوں میں کھرے ہیں تم نے دنیا کو میرے لئے چھوڑا اور آج جنت جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے سنا نہیں اور کوئی دل دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو میں نے تمہارے لئے تیار کیا ہے جاؤ وہاں بہتی نہریں اور خوبصورت باغات اور لٹکتے ہوئے پھل سب سے بڑھ کر میری رضا تمہیں وہاں نصیب ہوگی اللہ مجھے آپ کو اللہ جللہ شان ہو کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے کارِ ما آخر شدو آخر زیما کارِ نشد مشتے خا کے ما غبارے کوچائے یارِ نشد اب ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں دعا عبادت کا مرض ہے اور آج کی رات تو وہ مالک ہمیں خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو ویسے تو جب بھی مانگے اس کا درہ رحمت کھلا ہوا ہے یہ کوئی دنیا داروں کا در تو نہیں ہے کہ اس وقت بندر اس وقت کھلا ہے یہ تو اس کا در ہے لا تا خوزہو سنتوں ولا نوم نیت تو دور کی بادوں سے اونگ بھی نہیں آتی دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے اللہ سے جب بھی مانگو جس زبان میں بھی مانگو عربی میں مانگو عجمی میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو نظم میں مانگو نصر میں مانگو اقبال کے لہجے میں مانگو رومی کے انداز میں مانگو سادی کی طرز میں مانگو نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے آو تو سی اس کی چوکھٹ پہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا تمہارے دکھوں کو ختم کر دوں گا تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا آؤ تم مجھ سے طلب کرو اِنَّا رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ قَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَى يَدَيْهِ إِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَ تمہارا رب حیاء کرنے والا سخی ہے کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے مڑتا جب میری دہلیس سے بھی دتکار دیئے گئے تو پھر جائیں گے کہاں اور در ہے کیا جس در پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں گے تو آئیے ہم اس کے حضور استغفار طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پورے عالم پہ پھیلی ہوئی وبائیں ابتلائیں اور یہ امتحان کی سخت گھڑیوں سخت گھڑیوں کے دور ہونے کی التجا پیش کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو بئلی استغفراللہ ربی من کل زمی وات استغفراللہ ربی من کل زمی وات قبولی استغفراللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و لا اشرف فی الانبیاء والمرسلین اللہم انیسلکالعفو والعفیت والمعفاة الدائمت فی الدین والدنیا والآخر اللہم یارحم الراہمین ارحم احوالنا اللہم یارحم الراہمین ارحم احوالنا اللہم اغفر ظنوبنا وستعیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبولنا وسہل مرادنا ویسر امورنا اللہم اغفر لنا ولی والدین ولی مشائخنا ولی اساتذتنا ولی تلامذتنا ولی من لہو حق علینا ولی جمعی امت سید الانبیاء والمرسلین اللہ اٹھوے ہاتھ خالینا مورنا پھیلی ہو جھولیں اپنی رحمتوں سے بھر دیں تیرے آجز ناتوان کمزور بندے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیری چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول فرما ہماری التجائیں قبول فرما اللہ گناہوں کا بوجھ لیے اللہ گناہوں کا بوجھ لیے کالے دل اور کالے مو لے کر تیری چوکھٹ پہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے حاضر ہیں میرے مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے لیلہ تل برات کے ان حسین لمحوں میں مالک تیرے محبوب کی زبان سے اس رات کی برکتیں اور اس رات کی رحمتیں سنی ہیں تیرے محبوب کا فرمان کہ اس رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے اے اللہ ہمارا شمار بھی ان گناہگاروں میں فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیاں مٹا ڈال اللہ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر اف و کرم کا کلم پھیر دے اللہ ہمارے اندر اللہ ہم تیرے حضور آجزی کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی دھر نہیں تیری دہلیس پہ حاضر ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہے اللہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تیرے حضور التجائیں پیش کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہے اللہ پوری دنیا پر جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ پھیلائے آمین آمین پکا رہے ہیں سب کو معاف فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم فرما دے اپنی دہلیس سے خالی اور مایوس نہ لوٹانا اللہ ہمیں اپنے کرم سے مال امال فرما ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیز کی دے دے ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور عطا کر دے ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمیں عطا کر دے دل کی دھڑکنیں اپنے ذکر سے آباد کر دے اپنی یادوں کے صویرے ہمارے لئے طلوع فرما دے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے مکر سے بچا نفس و شیطان کے مکر و فریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما اللہ تو کریم ہے ہم تیرے آجز بندے تیرے حضور ملتجی ہیں تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سے درگزر فرما اللہ ہمارے دلوں کی اور عفت عطا کر دے اللہ ہم تیری دہلیز کے سوالی تیری چوکھٹ کے بکاری ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے تجھ سے تیری رحمت کے ملتجی ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاملت فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل پورے عالم پہ فرما اللہ اس وبا سے پورے عالم کو نجات دے دے اللہ تیری مخلوق سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے خوف و حراس میں مبتلا ہے میرے مالک اپنے کرم سے پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ اس بیماری سے نجات عطا کر دے اس مشکل سے اس تکلیف سے اللہ پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرم اللہ تو کریم امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوہ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے اللہ اید الاسلام والمسلمین اللہ اعز الاسلام والمسلمین اللہ اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ اسلامی ممالک کی خیر فرمائے جہاں جہاں ظلم اور جبر میں قصے مسلمان تلخ زندگی جبر اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں اتا کر دے میرے مالک سیریا کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما یہ امت جہاں بھی ظلم اور جبر کا شکار اللہ انہیں نجات عطا کر دے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوہ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہر آ دے اے اللہ اس امت کو اپنی خاص پناہ نصیب فرما دے اے اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کتاہیاں مار فرما دے اس امت کو سال جزت مند عالمی قیادت نصیب فرما اللہ بیدار مرز قیادت عالم اسلام کا مقسوم فرما دے اللہ بلاد اسلامی کی خیر فرما بلاد اسلامی کی خیر فرما اللہ اس امت کو وحدت کے اجالے عطا کر دے باہم جڑنے کی توفیق عطا کر دے جو تقسیم ہے امت کے مابین گروہی مسلقی فرقہ وارانہ اور جس طرح کی بھی تقسیمات ہیں اللہ ان سب کو دور کر کے حضور کے نام پہ سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے عشق رسول کی دولت فرام سب کا مقسوم کر دے اللہ ہم سب عطا کر دی جائیں دنیا کے اوپر جتنے بیمار انہیں شفا عطا کر دی جائے پریشان حالوں کو خوش حال کیا جائے دکھیوں کے دکھ دور کر دی جائیں اے اللہ اپنا کرم ہم سب کا مقصوم فرما دے میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک امن کے اجالے دے دے میرے ملک کو معاشی بہرانوں سے نجات عطا کر دے میرے ملک کی معیشت کو استحکام عطا کر دے معیشت کا جمال اور حسن عطا کر دے اللہ میرے ملک کو ہر خیر عطا کر دے ہر نظر بدکار سے اس وطن کو محفوظ فرما اللہ اس ملک کو ہر طرح کے وسائل سے مال عمال فرما اللہ اس ملک ہر محافظ کی چاہے وہ نظریاتی سرحد پہ کڑا ہے یا جغرافی سرحد پہ کڑا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما اس ملک کو اپنی پناہیں اور اپنی امان نصی فرما اللہ اپنا خاص کرم فضل جملہ بیماروں کے شامل حال فرما اللہ عرض وطن کے اندر اس مشکل لمحے کے اندر جو لوگ فرابانی کے ساتھ تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کا خرچ کرنا قبول فرما اور اللہ لوگوں کے دکھ بانٹنے کی ہمیں توفیق اطاف فرما بے روزگاروں درد مندوں مجبور لاچاووں کی نسرت کرنے کی توفیق اطاف اے اللہ اس سرسلے کے اندر جو لوگ میدان عمل میں موجود ہیں ان کی اعانت فرما اے اللہ ہمارے دل ریا سے پاک فرما ہمارے خیالوں کو عفت اتا کر دے اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا خدمت دین مطین کی توفیق سے مال عمال فرما اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رون کے بحال ہوں ہر امین تی بین کے در کو شادہ فرما دے اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا کہ میرے مالک تو اتنا ناراض ہوا کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے ہم خطاوار ہیں ہم قصور وار ہیں اللہ ہم تیری رحمت کے ملتجی تیری رحمت وں سے امت کے لیے بہے ہوئے آنسوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے اللہ گمبد خزرہ پر برسنے والی رحمت کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے تیرے پاکیزہ گھر بیعت اللہ میں ایک سو بیس رحمتیں جو ہر لمحہ برس نہیں ہیں ان برسنے والی رحمت کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تجھے واسطہ صحاب رسول کا تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں اطرت پیغمبر کا تمہیں حضور علیہ السلام کی لادلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اے اللہ تجھے حسنین کریمین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بیمار زین العابدین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں میرے مالک ہمیں معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بہن باپ کی مغفرت فرما ہمارے بہن بائیوں کی مغفرت فرما ہمارے بچوں کی مغفرت فرما ہماری اولادوں کو راہ دین پہ مستقیم رکھنا اے اللہ ہمیں دین کا ہمیشہ نوکر رکھنا ہمیشہ دین کی نوکری ہمارا مقصوم کرنا اللہ جہاں جہاں لوگ ان دعاوں پہ آمین کہہ رہے ہیں ان کی جو التجائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو لبوں پہ آئیں انہیں بھی قبول فرما جو نہا خانہ قلوب میں ہیں انہیں بھی مستجاب فرما اے اللہ کسی کو خالی نہ لٹایا جائے بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے انہیں اولاد نرینہ بھی دے بیماروں کو شفا عطا کر دے دکھ دور فرما جن کی اس دواجی زندگیوں میں تلخی ہیں اپنے کرم سے دور فرما جو والدین اپنے بچوں کے لیے نیک رشتوں کی تلاش میں سرگردان ہیں اللہ ان کے لیے صالح اسباب مہیا فرما جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں اللہ انہیں سکھ عطا فرما انہیں قرار نصیف اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے اللہ جہاں جہاں بھی تیرے رسول کی امت ظلم اور جبر میں کسی قرار اتا کر دے امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے اپنی کرم نوازیوں کے اجالے اس امت کا مقصوم کر دے اللہ ہمیں کبھی بھی خالی نہ لوٹانا ہمیں مایوس نہ لوٹانا ہم تیری دہلیس کے بقاری ہیں تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں اللہ تیرے سے مانگتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے اپنے اس کرونا وبا کو دور کر دے اللہ اس سے نجات نصیب فرما دے اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ لوٹائے جائیں اللہ جو مالی بہران میں مبتلا ہیں اللہ ان کی معیشت کو مستحکم فرما دے جو بے روزگار رہے ہیں اللہ ہمیں کبھی رسوانہ ہونے دینا ہمیشہ اثر خروب بامراد اور بابقا رکھنا تو کریم ہے ہم تیرے آجز بندے ہم سب کے حال پر رحم فرمانا ہمارے گھروں میں برکتوں کے کافلے اتارنا ہمارے گھروں میں رحمتوں کے کافلے اتارنا ہماری نسلوں کو خوشبودار رکھنا نیکوکار رکھنا اپنے دین کا مسافر رکھنا اللہ مرکز مصطفیٰ کو قیامت تک آباد رکھنا اس کی رون کے سلامت رکھنا اس کے زیلی اداروں کو ترقی اور روج اور بانک پن نصیب فرمانا پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہمارے مصطفیٰی فقیروں کی مدد اور نصرت فرمانا تیرے دین کے لئے جو خدمات پیش کر رہے ہیں انہیں قبول فرما جہاں جو جو بھی تیرے دین کے لئے جس نام سے بھی نوکری کر رہا ہے اللہ اس کا کرنا قبول فرما اس کی محنت مستجاب فرما پوری امت کو وقار عزت شان شوکت اور حشمت عطا کر دے ہمارے صغائر اور قبائر معاف فرما اللہ جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو ظاہر کیے وہ بھی معاف کر دے جو صغیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے اللہ ہمارے اندر ستھرے کر دے ہمارے باطن سچے کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیز گی دے دے ہماری سوچوں کو عفت دے دے ہماری زبان کو سچائی دے دے ہماری آنکھوں کو حیاء کا نور دے دے ہماری بیٹیوں کو پردے کی توفیق دے دے ہمارے بیٹوں کی آنکھوں میں شرم و حیاء کی بجلیاں رکھ دے اللہ اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلتے رہیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا اپنی پناہوں میں رکھنا اللہ تیرے گھر آباد ہوں مسدوں کی رون کے لوٹ آئیں اللہ تسبیح تراوی سے مسلح آباد ہوں اللہ مسدوں کی رون کے سلامت ہوں اللہ درود و سلام سے سجدوں سے مسدوں کی رون کے آباد ہوں اللہ تیرے ذکر سے آباد ہوں اللہ ہم سب کو اپنی پناہیں عطا کر دے میری آواز اللہ جن ذرائع سے دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ رہی ہے اللہ ان ذرائع کو اپنی خاص امان نصیب فرمانا اللہ ان دوستوں کو جو سفر کر کے یہاں پہنچے اور ہماری عالماء کے ہستم اسیر کمن دے ہوا نداریم غیرست و فریاد رس تو یاسیان را خطا بکش بس نگے دار مارا ذراہ خطا خطا در گزار و ثواب نوا پادشاہ جرم مارا در گزار ما گنا گاریم تو آ مرزگار تو نکو کاری ما بد کر دائم جرم بے انداز بے حد کر دائم الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب پر قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے یہ امیر کہ نزا کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت ہی عطا کرنا بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں دینا بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرمانا ہے اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ آمین آمین پکارے ان کی دعائیں مستجاب فرمانا ان کی دعائیں قبول فرمانا ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دینا اپنی کرم نوازیوں کی اجالوں میں رکھنا تو کریم اللہ کشمیر فلسطین اور باقی لاچار مسلمان جو درد ظلم کی باہوں میں کسے کرا رہے ان کو نجات اتا کر دیں وصل اللہ تعالی علن نبی الامین وعلى آلہ وصحاب حجمعین برحمت کا رحمت 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 رحمت